اسلام علیکم سٹرنٹس میرا نام آسف اقوال ہے اور آج میں پائیتون کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم پریسیڈنس آف اوپریٹرز کو پڑھیں گے یہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے اکثر سٹرنٹس اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کئی کرتمیٹک کو ایکویشنز کو کس طرح سالف کر لیں تو اس کے لیے یہاں پر یہ ایک چارٹ گیون ہے یہ اس کے مطابق ہم سالف کریں گے جس طرح رولز ہم فالو کرتے ہیں الجبرا میں بالکل ایکزیکٹلی وہی رولز ہم فالو کریں گے پائیتون میں یا اکثر پروگرامنگ لینگویجز میں بلکہ آل پروگرامنگ لینگویجز میں وہی پریسیڈنس رولز ہوں گے ابھی اس میں پہلا جو ہے وہ اوپریٹرے پرینٹسز تو یہ سب سے پہلے اس کا ہائیسٹ ہمارے پاس لیول آف رسیڈنس ہے تو یہ سب سے پہلے سالف ہوگا پھر اس کے بعد ایکسپنینسییشن ہے پاور پھر تارڈ ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن ڈیویجن انٹیجر ڈیویجن اور موجلس آپریٹر ان سب کا ایک ہی پریسیڈنس ہے سیم پریسیڈنس ہے تارڈ نمبر پرے اور لاسٹ میں ایڈیشن اور سبٹریکشن کا سیم پریسیڈنس ہے اور یہ بالکل لاسٹ میں فورت نمبر پر پڑے اس کے لیے بات تو نہیں ضروری ہے کہ اگر پیرانتیس میں ہمارے پاس نیسٹڈ پیرانتیس ہو ایک پیرانتیس کے اندر دوسرا ہو پھر اس کے اندر تیسرا ہو تو انرموسٹ پیرانتیس کا پریسیڈنس سب سے ہائی ہوگا پھر اسی طرح اگر ہمارے پاس ایکسپونسییشن زیادہ ہو تو پھر ہم رائٹ ٹو لیفٹ کلکولیٹ کریں گے ایکسپونسییشن کے لیے اور باقی جوے ملٹیپلیکیشن انٹیجر دیویجن فلورٹ دیویجن اور موجلس آپریٹر ایڈیشن سبٹریکشن ان سب کے لیے ہم لیفٹ رائٹ کلکولیٹ کریں گے اگر ہمارے پاس نیسٹڈ آپریٹرز ہے تو وہ ہم لیفٹ رائٹ کلکولیٹ کریں گے اس کے لیے ہم یہاں پر ایک اگزامپل دیکھتے ہیں پھر اس اگزامپل کے بعد ہم وی ایس کوٹ پر چلتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی اپلائی بھی کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے y is equal to x square plus bx plus c a کی ویلیو ہم نے 3 لی ہے b کی ویلیو 5, c کی ویلیو 4 اور x کی ویلیو 2 ہم نے y کو کلکولیٹ کرنا ہے تو ابھی یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ ہم پہلے کیا کلکولیٹ کریں گے کلکولیٹ کیا ہوگا اس میں تو اگر ہم اس کا جرنل اورویو دیکھ لے تو یہ موجود ہے y is equal to x square پائیتھون میں اس طرح لکھا جائے گا y a پھر multiply sin x power 2 expensation 2 plus b power multiply by x plus c اس میں one number پہلے سو ہوگا x power 2 کیونکہ یہ ابھی اگر اس میں چونکہ bracket نہیں ہے brackets highest precedence پر ہیں تو brackets نہ ہونے کے وجہ سے ہم directly second precedence پر آتے ہیں جو کہ expensation ہے تو پہلے expensation x square کلکولیٹ ہوگا پھر first یہ سوال ہوگا پھر multiplication ابھی اس میں دو ہے a multiply by x اور b multiply by x دو ہے تو ہم نے ابھی پڑا اگر ہمارے پاس nested multiplication ہو تو ہم left to right solve کریں گے left to right کا مطلب ہے کہ پہلے جو بھی ہوگا left side پر اس کو پہلے solve کریں گے تو a multiply by x پہلے آ رہے تو اس لئے ہم پہلے اس کو solve کریں گے step 2 میں اور step 3 میں b multiply by x کو solve کریں گے پھر ابھی ہمارے پاس 2 plus b یا x square plus b رہ گیا اور x plus c یا bx plus c تو اس میں ہم fourth number پر left to right again چلیں گے تو four number پر یہ operator جو ہم پہلے solve کریں گے اور last جو سب سے آخر میں ہو تو اس کے ساتھ c8 کریں گے تو یہ equation solve ہو جائے گا ابھی ان values کے لئے میں اس کو یہاں پر python language میں جس طرح ہم اس کو solve کریں گے اس کو یہاں پر میں لکھتا ہوں equation ہمارے پاس ہے y is equal to اس میں value میں نے put کیے a کی جگہ 3 اور پھر b کی جگہ 5 اور c کی جگہ 4 اور x کی جگہ 2 تو equation من گیا 3 multiply by 2 square plus 5 multiply by 2 plus 4 تو اس میں سب سے پہلے ہم exponentiation کو solve کریں گے تو 2 power 2 جو ہے a x square اس کو ہم پہلے solve کریں گے a اپنی جگہ ہوگا 3 x square کو solve کریں گے تو x کی value 2 square تو یہ 4 بنے گا تو 3 multiply by 4 plus 5 multiply by 2 plus 4 ابھی left to right چاہیں گے تو left to right 3 multiply by 4 کو پہلے solve کریں گے اور 5 multiply by 2 کو ابھی کچھ نہیں کہتے پھر next step میں یہ 12 بنے گا اور plus 5 power 2 اور پھر 4 پھر next step میں 5 multiply by 2 کو solve کریں گے تو یہ بنے گا 10 اور پھر ابھی left to right 12 plus 10 کو solve کریں گے تو یہ بنے گا 22 اور پھر اس کے جب آج ہم last میں 4 add کریں گے تو یہ 26 بنے گا یہ اس طریقے سے ہم جائیں گے جس طرح میں نے پہلے پچھلے slides میں چارٹ دکھایا بلکل اسی rules کو follow کرتے ہوئے جائیں گے اس میں تھوڑا سا confusion left to right اور right to left والا تو اس کو بھی ہم practice کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس کو python میں دیکھتے ہیں لیکن اس پر جانے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ کیا ہمارے result صحیح ہے کہ نہیں تو یہ ایک ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے wall frame alpha تو اس میں میں نے وہی ایکویشن لکھ لیا x square plus bx plus c a کی value 3 b کی value 5 c کی value 4 x کی value 2 تو میں نے سکھا کہ اب اس کو y کے لئے solve کر لے تو یہ ایکویشن لکھے x square plus bx plus c a اور bc x کی value یہ تو یہ کہہ y کی value 26 بنے گا یہاں پر اس نے mention کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایکویشن صحیح ہے ابھی تو vs code میں یہاں پر ایک file لوں گا اس کو میں نام دیتا ہوں pre اور پھر py precedence تو یہاں پر میں لکھوں گا precedence of operators اور اس کو comments line کرتا ہوں نیچے میں لکھتا ہوں y equation جو ابھی ہم نے solve کیا y is equal to x square تو ابھی اس کے لئے میں لکھتا ہوں a کی value بنے گی a multiply by x square x پھر اس کے بعد square یہ 2 اور پھر plus bx plus c جو میرے خیال میں ابھی values ہمارے تھے a کی value تھی 3 b کی value ہمارے پاس تھی میرے خیال میں 5 تھی c کی value ہمارے پاس تھی 4 اور x کی value ہمارے پاس تھی 2 اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سولف کر لے تو میں پرنٹ میں لکھتا ہوں تو یہ وائی میں نے لکھ لیا ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا بنے گا میں یہاں پر لکھتا ہوں پائی پری ڈاٹ پی وائی انٹر کرتا ہوں تو ویلیو بھائی مجھے دیارے ٹونٹی سکس اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ سولف ہوگا پھر اس کے بعد یہ سولف ہوگا پھر اس کے بعد یہ ہوگا اور پھر جب ایڈیشنز میں سے جو آ رہے وہ اور لاسٹ میں جو سب سے آخر میں جو اس سے ریزلٹ آئے گا پلس یہ تو اس طریقے سے یہ سولف ہوگا اچھے یہ تو پریسیڈنس آپ اپریٹر ہے جس طرح ہم الجبرا میں پڑھتے ہیں میں جس طرح پہلے بھی کہہ چکہوں کہ سارے پروگرامنگ لینگوژز میں بالکل اسی طرح پریسیڈنس آپ اپریٹر ہوتے ہیں ابھی نیکسٹ ہم جا رہے ہیں کہ اس میں ایک ہم نے ایک طرم پڑھا left to right اور right to left ہم نے پڑھا کہ جو ایکسپننسییشن ہے وہ right to left سول ہو رہے ہیں اس کو میں نے کمنٹس کیا اور جو ہمارے پاس ایکسپننسییشن ہے وہ ہم نے اس کے لئے پڑھا کہ یہ right to left سول ہو رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اگر ہمارے پاس print میں لکھ لوں اور ہمارے پاس اس طرح 3 power 2 اور پھر power 3 for example یا 4 چلو تو ابھی اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کو اس طرح solve نہیں کر سکتے کہ 3 power 2 9 بنے گا اور پھر 9 power 4 جو ہی بن رہے وہ اس کا جواب ہوگا نہیں اس کے right to left کا مطلب ہے کہ پہلے right والے حصہ solve ہوگا پھر left والے حصہ solve ہوگا تو right یہاں پر ہے 2 power 4 16 بنتا ہے اور 3 power 16 جو بھی انسر ہوگا وہ اس سے بنے گا ابھی اگر میں اس کو یہاں پر نیچے چیک کر لوں تو یہ انسر دے رہے 4 3 0 4 6 7 2 1 اس کو یہاں پر excel میں چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو resultیں وہ صحیح آ رہے تو میں لکھتا ہوں یہاں پر ہم نے لکھ رہے 3 power 16 تو میں لکھتا ہوں 3 power 16 تو یہ وہی result دے رہے جو ابھی ہم نے یہاں پر python میں دیکھ لیا 4 3 0 4 6 7 2 1 4 3 0 4 6 7 2 1 اس کا مطلب ہے کہ یہ right to left solve ہوگا اگر ہمارے پاس nested explanation ہے باقی جتنے بھی operator ہیں parenthesis کے علاوہ جو کہ parenthesis ہے وہ inner most سب سے پہلے پاس ہائی پریزیڈنس اس کا ہوتا ہے باقی جتنے بھی operators ہیں addition, subtraction, multiplication, division division, float division, integer division modulus operator وہ سارے left to right solve ہوں گے اگر یہاں پر میں لکھ لوں تو وہ اس طرح solve ہوں گے print میں لکھتا ہوں اس میں اگر ہم right to left solve کریں تو error ہوگا for example میں لکھتا ہوں 12 divide by 4 divide by 2 تو اس کا مطلب ہے ابھی اوپر والے کو میں comments line کرتا ہوں تو یہ کہہ رہے کہ 12 divide by 4 بنے گا 3 3 divide by 2 بنے گا 1.5 تو اگر اس کو ابھی میں یہاں پر result چیک کرلوں تو 1.5 سہی ہے لیکن اگر اس division operator کو ہم right to left solve کریں تو پھر result 6 بنے گا کیونکہ 4 divide by 2 2 بنے گا 12 divide by 2 6 بننا چاہیے لیکن یہ 6 result غلط ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس nested division یا integer division float division modulus operator یہ ہو تو یہ ہمیں یا multiplication تو یہ left to right solve ہوگا right to left solve نہیں ہوگا ہا multiplication میں البتہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا باقی division میں float division میں ontager division میں اور modulus operator میں یہ ہمیں unexpected result دے گا جو result ہم predict نہیں کرتے وہ unpredictable result ہوگا اس کے لئے یہ بھی اس کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے precedence of operator کے ساتھ کہ کون کون سے operator right to left solve ہو رہے ہیں تو سرپ ایکس پونینسییشن اس طرح operator ہے کہ وہ right to left solve ہو رہے ہیں باقی سارے operator left to right solve ہو رہے ہیں اور جو parenthس سے وہ inner most کا جو inner most bracket ہے parenthس سے اس کا highest precedence ہوگا تو آج ہم نے precedence of operator پڑھیں اور میں آپ کو strongly suggest کرتا ہوں کہ یہاں پر make equation لکھتا ہوں quadratic equation آپ اس کو لازمی کوشش کریں کہ آپ اس کو solve کریں ہمارے پاس کوئی بھی equation ہو arithmetic equation اس کے لئے ہم لکھتے ہیں minus b plus پر لکھتے ہیں square root تو اس کے لئے میں لکھوں گا b square minus 4ac اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر لیں گے whole power 0.5 کیونکہ square root ہے تو square root کے لئے 0.5 اور پھر ایک whole divide by یہاں سے یہاں تک whole divide by ہم لکھیں گے divide by 2 2 اور multiply by a تو یہ آپ اس کو خود solve کریں یہ آپ کو ایک root دے گا negative والا جو ہمارے پاس ایک root ہوگا وہ یہی ہوگا پھر دوسرے کے بعد ہوگا minus b plus minus پھر اس plus کی جگہ صرف ہم minus لگیں گے اور آپ اس کے لئے دوسرا root بھی معلوم کر سکتے ہیں پھر اپنا result چیک کر لے wall frame alpha پر جو website میں نے آپ کو بتا ہے اس پر اپنا result چیک کر لے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس لانے مجھے بتا دیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس کو solve کر سکوں اگر آپ کو equation چاہیے تو آپ یہ equation solve کر سکتے ہیں سوائے یہاں پر ہم نے x کی value رکھی تو x کو اٹھا دیں a کی value 3 b value 5 c value 4 آپ اس کو اس میں ڈال دیں اور آپ کا x value جو answer آ رہے اس کو چیک کر لے wall frame alpha پر اور پھر یہاں پر مائنس لکھ لے جو دوسرا route ہوگا اس کو بھی چیک کر لے کہ یہ equation یہاں پر zero بنتے کہ نہیں بنتا تو تو currently آپ اس کو practice کر لے کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دے